اسلام علیکم میرے احبابو دوستو ناظرین کہتے ہیں آپ لو کامران بھائی کے چینل پہ آپ کا فرصہ سواگت ہے میں بیٹھا تھا ہاتھ میں پاسپورٹ لے کر کہ آپ اسی آر سے اسی این ار کیسے کروائیں وہ بھی سعودی عرب میں رہے کے وہی بتانے کیلئے لیکن اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا ایک بندے کا بات سنکے ہمارا مائن چینج ہو گیا دیکھیں میرے ہاتھ میں دو پاسپورٹ ہیں اس کی بات میں دوسرے ویڈیو میں کروں گا یہ ویڈیو تھوڑا ایموسنل ٹیپ کا ہوگا سننا جرور جو لوگ سپلائی کمپنی میں آرہے میں نہ ہی بندے کا نام لوں گا نہ ہی سپلائی کمپنی کا نام لوں گا نہ ہی وہ بندے جس کمپنی میں کام کر رہا اس کا نام لوں گا لیکن میری زبان سے باتیں ان کی نگلے گئے ابھی ہمارا سامنے بیٹھا تھا ویڈیو میں آنا نہیں چاہ رہا تھا لوگ پتہ ہیں کیوں کہتے ہیں سپلائی کمپنی میں نہیں آنے کے لئے اس کی بہت ریزن ہوتی ہے لوگ بہت سو سمجھ کر کہتے ہیں کہ میرے احباب میرے دوست میرے بھائی نہیں آنا سپلائی کمپنی میں میرے ساتھ جو میرے بندے بیٹھے تھے سامنے میں ان کے پاس کھانے تک کا پیسہ نہیں ہے ابھی مجھے افسوس ہو رہا ہے جی ہاں حالکہ لوگ جو ہیں وہ ڈاریک بلیم کر دیتے ہیں کہ سپلائی کمپنی ہی غلط ہوتا ہے ہاں یقینا تھوڑی بہت ان کی غلطیاں ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ بندوں کی غلطیاں ہوتی ہیں آپ دوسرے پردیش میں آئے ہو آپ کام کرنے آئے ہونا کسی کے اندر میں تو آپ کو کام کرنا پڑے گا میں آخر بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ گوھر سے سنو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آج اس بندے کے پاس کھانے کا پیتہ نہیں ہے میں نے ابھی انتے پوچھا کھانا کیا کھاؤ گے تم بول رہا ہے ایک بھائی نے مجھے نیچے بولا کر کھانا کھلا دیا مجھے افسوس لگا تھوڑا یار اتنا بھی تو دل میں رہے ہیں مہینہ پھر میں نے بہت ساری باتیں کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیس ریال کسی سے لوں گا اور وائی فائی کے لئے خرچہ دے دوں گا اور تیس ریال میں میں اپنا وائی فائی کا خرچہ بھر کر میں اپنا مہینے کا گزارہ کر لوں گا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ آیا تھا کام کرنے کے لئے یہاں پہ بہت سارے بندے آقڑ میں رہتے ہیں تھوڑی سے اگر آپ کی کمپنی پیسے کٹ لی کچھ مسئلہ آ گیا تو اب بات کرو مینجر سے وہ تمہارا مسئلہ کو آگے لیول پہ لے کر جائے گا پھر سولف کرے گا مسئلہ کو لیکن بندے کا پیسہ کر جائے اور بندہ اپنا آقڑ میں آ جائے کہ ہمارا پیسہ کر گیا ہم اتنے دن کام میں نہیں جائیں ہمارا پیسہ آ جگہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا بلکل یقیناً مانو کچھ نہیں ہو سکتا اس میں صرف ہمارا اور تمہارا نقصان ہے کمپنی بہت بڑی ہے سپلائی کمپنی بہت بڑی جس کمپنی میں کام کر دے وہ کمپنی بہت بڑی ان کا کچھ بھی جائے نہیں ہوگا تمہارا نقصان ہوگا اپنا پیسہ کھچ کر کے آئے ہونا اور یہ بندے کی داستان کچھ اسی طرح ہے ہم لوگوں نے بہت بار ان کو سمجھایا میں نے سمجھایا میرے شاہد ایک یو پی کے عمران بھائی ہیں آپ نے دیکھا ہوئے ایک دو بار فوڈ والے ویڈیو میں ہم لوگ ساتھ میں کھا رہے تھے انہوں نے سمجھایا بہت سارے لوگوں نے سمجھایا میں تھا ہم یہ تھا سمجھاتا ہوں پانچ چھ لاکھ روپے ایک اور لڑی تو بنگلہ دیس والے لگا کر آتے ہیں کام کرنے کے لئے اس کا یہاں آ کر تم کام نہیں کرو گے ہی ہوگا کیا مسئلہ ہے ویسے بھی میریجر لوگ نا دراتے ہیں سرو سرو میں یہ کروں گا وہ کروں گا کوئی نہیں چاہتا یار کہ آپ کا پیسہ کاٹ لے لیکن آپ خود ٹیٹیا ہوگے ہیں ہم لوگ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کل کولکاتا والے لڑکے لوگ کہتے ہیں ٹیٹیا ہوگے ہیں ہم اپنا تھوڑا سا وقت بجھا رہے ہیں کولکاتا میں کچھ زبان پہ بیٹھی ہیں ٹیٹیا نہیں لگتے ہیں اپنا ایک ریلا دکھانے لگتے ہیں کہ ہم ہیں کچھ تم کچھ نہیں ہو تم کسی کے اندر میں کام کر رہے ہو کچھ کر نہیں تکتے ہو تو ہمارا یہ مسورہ ہے کہ اگر آپ آ رہے ہو تو چپ چپ اپنے زبان کو بند کر کے سپلائی کمپنی میں آ رہے تو کام کرنا ہر سپلائی کمپنی غلط نہیں ہوتا کچھ غلطی ہیں بندے کی بھی ہوتی لیکن پورے تھوپ دیتے ہیں سپلائی کے اوپر یہ مسئلہ ہے بہت ساری باتیں ہیں میں آپ کو اور کیا بتاؤں تو بھائی جو بھی آ رہے ہیں جتنے سیالیرے میں آپ آ رہے ہیں اتنا میں کام کر لینا یہاں پر آ کے یہ نہیں چلے گا کہ ہمارے ہمارے چچا ویدائک ہیں تو ہمارے اببہ یہ ہیں وہ سب تمہارے گاؤں میں ہیں یہاں پر کچھ نہیں چلے گا میں سب ایک بتانا چاہتا ہوں اپنے الفاظ کے دوارہ کہ بندوں کو پتا چلے ایسے کڑڑوں بندے یہاں سپلائی کے اندر کام کر رہے ہیں ویکیشن میں جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر کام کرتے ہیں کچھ بندوں کے چلتے سپلائی کمپنی خراب نہیں ہو سکتے اور کچھ گلتیاں تھوڑی بھو سپلائیر کبھی ہوتی ہے بندے خراب ہوتے تو وہ لوگ بھی بندے کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں حالانکہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانے کیلئے بیٹھا تھا پاسپورٹ کے بارے میں لیکن ویڈیو پانچ منٹ کا ہوئی ہے تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو پاسپورٹ کے نظریہ سے کچھ ہم بتائیں گے تو ویڈیو اگر اچھی لگی سمجھ میں آیا تو سسکرائب کر لینا بکواس لگی تو اپنی قیمتی الفاظ کمنٹ باکس میں ڈال دینا کہ کیا فارت تو باتیں کرتے ہو کامران جی ہاں لیکن میں نے جو کہا کچھ اپنے زبان سے کہا اور کچھ اپنے زبان سے ان کی باتیں کہا چلو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا